اسلام علیکم ویوورز امیدہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اپنی آج کی اس ایکسکلیوزیف ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی ایپس کے بارے میں بتاؤں گا جن کے ذریعے سے آپ گھر بیٹے بیٹے چائنیز سیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے سو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا مد بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس کے ساتھ بیل کا آئیکن دبانا بھی بلکل مد بھولیے گا سو ہیر وی گو سو ویوورز چائنیز سیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پلے سٹور پر جا کر دو ایپس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ایک لرن چائنیز یہ چائنیز لرن کرنے کے لیے بہت ہی اچھی ایپس ہیں جن سے آپ بہت ایزی لی اپنے بیسک سکلیئر کر کے چائنیز سیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ ایپ آ رہی ہے تھرڈ نمبر پر لرن چائنیز آف لائن آپ نے ایک تو لرن چائنیز آف لائن اس ریڈ جس پہ چائنیز کا فلیک بنا ہوئے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تقریباً جو فلیک سے سمیلر ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے مندارین چائنیز لینگویج جیسی آپ مندارین چائنیز لینگویج لکھیں گے تو آپ کے سامنے ایک اور ایپ آ جائے گی مندارین چائنیز کے نام سے اس کو بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے مندارین چائنیز جیسی آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ چائنیز مندارین لینگویج جس کے اوپر نی ہاؤ لکھا ہو ہے یہ ایپ آ جائے گی اس کو کلک کریں اور اس کو بھی اپنے انڈرائیڈ میں ڈاؤنلوڈ کر لیں تو اب آپ اپنے انڈرویڈ میں جائیں گے اور سب سے پہلے آپ نی ہاؤ والی ایپ کو اپن کر لیں جس کو آپ نے لرن مندارین لینگویج کے نام سے ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس میں ریڈ پینینز کی آپشن آرہی ہے آپ نے واقعی کسی آپشن پر نہیں جانا ڈائریکٹ ریڈ پینینز پر جائیں اور یہ چائنیز کے پینینز ہیں جس میں آپ کو کچھ ورڈز آپ کے سامنے نظر آرہے ہوں گے ان کے بارے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہیں تاکہ یہ ویڈیو میں ویسے بھی ان کے لیے بنا رہا ہوں جو چائنیز کی کلاسز نہیں لیتے لیکن چائنیز نہیں نہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یاد رکھیں سب سے پہلے تو چائنیز میں صرف چار ٹیونز ہوتی ہیں ایک فلیٹ ٹیون جس کو ہائی ٹیون انہوں نے بتایا ہوا ہے دوسری رائزنگ ٹیون تیسری فالنگ رائزنگ ٹیون اور چوتھی فالنگ ٹیون اب ان ٹیونز کو پڑھنے کا کیا سلسلہ ہوتا ہے وہ پہلے آپ ان ورڈز کو سمجھیں اس ایپ میں انہوں نے آپ کے سامنے الفابیٹس دیئے ہیں انگلیش کے بی پی ایم ایف ڈی ٹی اب آگے ان کے ورڈز لکھے ہوئے ہیں اور ورڈز میں سے کچھ جو ورڈز لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ الفابیٹس کو بلو کلر دیا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ورڈز میں جو بھی بلو کلر والے الفابیٹس ہیں ان کی آواز چائنیز کے ان الفابیٹس کی آواز سے ملتی ہے بلفرز بی کی آواز انگلیش میں بی ہے اور ہم بی آئے جی سے بگ پڑھتے ہیں تو چائنیز میں بھی بی کو بی ہی پڑھتے ہیں لیکن چائنیز میں ایکس کو ایکس نہیں پڑھتے بلکہ کہ ش پڑھتے ہیں اس لئے انہوں نے شوٹ سے شوٹ کے ایس ایچ سے ایکس کی آواز ملائی ہوئے تو آپ کو یقیناً سمجھ میں آگیا ہوگا کہ جتنے بھی بلو الفابیٹس ہیں ان کی آواز انگلیش کے ان الفابیٹس کے ساتھ سیملر ہے اس کا مطلب کیو کی آواز چھ ہے اور ایس ایچ کی آواز شہ ہے آر کی آواز رہ ہی ہے جیسے کہ ہم انگلیش میں پڑھتے ہیں اس کے بعد چائنیز کی فور ٹیونز ہیں فرسٹ ہائی ٹیون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہائی ٹیون کسی بھی الفابیٹ کے اوپر آئے گی تو آپ نے اس کو سمپلی پلین پڑھ دینا ہے اور تھوڑی سا آواز کو کھینج دینا ہے جیسے کہ اے کی اوپر آرہی ہے تو آپ پڑھیں گے آ اسی طرح سے رائزنگ ٹیون ہے یہ اے کی اوپر آئے گی تو آپ پڑھیں گے آ اور اگر فالنگ رائزنگ ٹیون آئے گی تو آپ پڑھیں گے آ اور اگر فالنگ ٹیون آئے گی تو آپ اس کو سمپل آ پڑھ دیں گے یہ تو اس کی ٹیونز تھیں آپ کے بیسکس کلیر کرنے کے لیے اس کے بعد آپ نے لرن چائنیز والی ایپ میں ڈائریک چلے جانا ہے اور ادھر سے آپ نے پینینز میں لکھی ہوئی چائنیز کو سٹڈی کر لینا ہے جیسے کہ چائنیز میں ہیلو کو کیا کہتے ہیں اگر آپ ہیلو پر کلک کریں گے تو آپ کے سمجنس کی چائنیز آ جائے گی اور یہ آپ کو وائس آوٹپوٹ بھی دے گا تاکہ آپ اس کو بول سکیں تو یہ دو ایپس ہیں جن کے ذریعے سے آپ چائنیز کو بہت ایزیلی سیکھ سکتے ہیں ایک لرن چائنیز کی اور ایک لرن مندارین لینگویج کی جب لرن چائنیز ایپ آپ اپنی لرن مندارین لینگویج سے بیسکس کلیر کر لیں گے تو لرن چائنیز کی ایپ میں آ کر آپ یہاں سے کومنٹیشن، ڈائریکشن، پلیسز، جگہوں کے کیا نام ہوتے ہیں چائنیز میں نمبرز کو کیا کیا کہتے ہیں جگہوں کو کیا کہتے ہیں، رشتوں کو کیا کہتے ہیں یہ سب آپ سیکھ سکتے ہیں بلفرز چائنیز میں 1,2,3,4 کو کیا کہتے ہیں اس ایپ میں آ کے آپ اس کی لرننگ بھی کر سکتے ہیں آپ نے اس نمبر پہ کلک کر دینا ہوگا اور یہ آپ کو وائس آوٹپوٹ دے دے گا تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی بتانا تھا کہ کونسی ایسی دو ایپس ہیں جن کے ذریعے سے آپ چائنیز لینگویج بہت ایزی لی سیکھ سکتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کرنلی اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور جس جس بندے کو چائنیز سیکھنے کا شوق ہے وہ ان ایپس کو اپنے موبائل میں ضرور ڈاؤنڈوڈ کر لیں آپ چائنیز کی بیسکس ایزی لی سیکھ جائیں گے اور جب آپ کی وکیب دری اچھی ہوگی تو آپ فردر چائنیز بول بھی سکیں گے اور سمجھ بھی سکیں گے تینک یو، اللہ حافظ، ٹیک کیئر